بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سوشن جنہائیت مہربان رحمت والا مجھے سامین اکرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے اس چینل پر بہت ساری آوڈیو اس کاری احمد حسن امروہی کی اپلوڈ ہوئی ہے یہ سیطان حجت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گشتاکی کرتا ہے اور بہت ہی جدہ بدتمیجی سے بات کرتا ہے آپ حضرات اس آوڈیو میں سنیں گے یہ جب ہمارے عالم صاحب جب دلیل دیا حدیث سے تو یہ بولتا ہے سیطان قرآن سے دو اب آپ حضرات بتائیں حدیث اور قرآن الگ الگ ہیں حدیث سے دے یا قرآن سے دے جب قرآن سے دیتا ہے تو بولتا ہے حدیث سے دو یہ سیطان ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے صرف بگج کے بینا پر تو آپ حضرات اس آوڈیو کو سنیں اور جدہ سے جدہ لوگوں تک سیر کریں تاکہ سبھی لوگ اس سیطان سے بچ سکے ججاک اللہ خیر جب قرآن جی قریمت صاحب بول لیا ہے جی آپ بہن بول لیا ہے جی بہتوحیل رضا شمسی بول لیا ہوں صاحب کہاں سے میں ممبئی سے بول لیا ہوں صاحب ممبئی بول لیا ہوں آپ کہاں سے بول لیا ہے قریصاب امروہ سے اچھا امروہ سے بول لیا ماشاءاللہ قریصاب آپ کا مسلک سنی مسلک کو فالو کرتے ہیں جی آپ سنی ہیں مقصد بریال فرمائے آپ اپنا میں تو بریال بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں آپ اپنا مسلک بتائیں گے میں آپ سے پوچھنے کا مقصد پہ ہوں کون ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بتانے میں کیا تکتے ہیں میں نے آپ ہم آزاد ہیں آپ کو میں پوچھنے ہوں میں کیا جاتا تھا جیسے آپ حضرت سے امیر محابیہ رضی اللہ حقہ انہوں کے اوپر لانتان کرتے ہیں اس جنا پہ میں آپ کو پوچھ رہا تھا وہ تو منافع ہے وہ اگر کی تو گالے رکھتے ہو اچھا وہ منافع ہے اچھا منافع ہے حضرت امیر محابیہ یہ بتائیے صاحب کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یا پنجتنے پاک کے پاس علمِ غیب تھا یا نہیں یہ بتائیے آپ کیا پنجتنے پاک کو علمِ غیب تھا یا نہیں علمِ غیب ہاں پنجتنے پاک آپ کیا ہاں تو پنجتنے پاک کو بھی علمِ غیب تھا کہ میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کو کہوں کہہ رہا ہوں یہ سوالی تو جواب ہوتا ہے سوالی نہیں ہوتا ہے امس صاحب ہماریہ ایسا نہیں ہوتا سوال پر سوال ہوتا ہے تو آپ کیا ہوتا ہوا یہ کون سا حصول ہے آپ کیا کا جو حصول ہے بتا دیجئے کس کتاب میں یہ حصول لکھا ہوا مجھے نہیں پتا یار کیا حصول کیا حصول کیا ہے تو یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا حدیث شریف میں کہ ہمارا حسن دو مسلم گروہ میں سلح کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منافق ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم کا وہ غلط کہا ہے آپ جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں قرآن میں نہیں حدیث شریف میں میں نے فرمایا قرآن بڑا چاہی حدیث میں نے حدیث پر آئے قرآن میں دکھا ہوا لکھا کہ مطلب یہ کہ یہ سلو کرے گا قرآن کی میں نے بات ہی نہیں کہ میں نے حدیث کیا حدیث پر آپ حدیث کو نہیں مانتے ہوсь کہ آپ قرآن سے قرآن میں قرآن سے قالیا میں نے قرآن سے قبل کیا میں تو کہہ رہا ہوں میں موں نے پسسا ویسے میں شاید ہو میں نے سوال کرو قرآن میں نے کđ لکھا مطلب یہ ہے کہ سلو کرے گا میں نے حدیث سے بات تو آپ حدیث کو نہیں مانتے ہو موں نے حدیث کا بات کرو میں قرآن کی بات کرو � была ہے جب آپ کے حساب ہم دلیل دیں گے یا ہم اپنے حساب سے دلیل دیں گے کیا دلیل حدیث کی ہے مطلب نہیں آپ کا حساب کیا وہ مجھے کوئی مطلب نہیں حسن صاحب جو ہم نے حدیث کی دلیل دیئے اس حدیث کی تردیت کرے کیا وہ حدیث میں نے جو پیش کی وہ غلط کی ہے حد کو آپ نہیں مانتے ہیں یہ بھی آپ اس کا انکار کریں حدیث کیا ہوتا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں جو نے جو فرمایا اسے حدیث کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا کہ حدیث نے فرمایا اسے حدیث کرتے ہیں اچھا تو آپ اس کا انکار کر رہے ہیں حدیث کو آپ نہیں مانتے ہیں میں دکھائیے نا کہاں لکھا ہوا پہلے تو آپ اس کا حسن نہیں دکھا پر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو بطن دکھائیے نا کہاں لکھا ہوا ہے کیا کہاں لکھا ہوا ہے سے ہم ثابت کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے حدیث نہیں کہتے ہیں اس کا آپ انکار کریے اس کے بعد ہم جو ہے اس کی دلیل دیتے ہیں آپ اس کا انکار کریے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدر حدیث تم کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے معنی حدیث کے معنی کہ آپ دیکھئے زبان استعمال صحیح کریے میں آپ کو آپ آپ کہہ رہا ہوں آپ تم کہہ جا رہے ہیں میں نے تو آپ کو ابھی تک بہت سلیقے سے بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں آپ تم تم کہہ جا رہے ہیں میں نے آپ کو گالی نہیں لیکن آپ تم تڑاک کر رہے ہیں میں تو آپ کو آپ کہہ رہا ہوں اور آپ جو تم تڑاک پہ آگئے میں کیا کہہ رہا ہوں تم کہنا گالی رہت ہے گالی نہیں تم کہنا بیعدبی ضرور سمار ہوتا ہے آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو جب آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کہہ رہا ہوں آپ کہہ کر کے مخاطب ہوں اور آپ جو ہے مجھ کو تم کہہیں تو کیا یہ میرے مقابلے میں آپ بیعدبی نہیں کر رہے ہیں میرے مقابلے میں آپ بیعدبی نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو صلیقے سے آپ کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ کو تم کہہ رہے ہیں تو یہ دونوں لوگ کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہے ہیں تو آپ میرے مقابلے میں بیعدب ہوئے کی نہیں ہوئے یہ بتائیے جو معاوی اگو امیر کہتا ہے یہ ہماری مہربانی سنگو کا محقوق کر رہے ہیں ورنہ ہم اس کو کتہ سمجھتے ہیں ارے تو بھائی میں نے کیا کہا جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا حسن دو مسلم گروہ میں صلح کرے گا تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا حضرت امیر محابیہ کو مسلم کہہ دیا تو کیا آپ کا منافق اور کتہ کہنا درست ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم کہنا درست ہے کس کی بات مانی جائیے بتائیے ایک بات بتاؤ جب تک مسلم نہیں ہوگا تو منافق کیسے ہوگا وہ اچھا اچھا منافق آپ کہہ رہے ہیں منافق ہونے کے لئے مسلم ہونا تو ضروری ہے اچھا 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 تو منافق کافر نہیں ہوتا آپ کیا منافق اندر سے کافر ہوتا ہے اور بظاہر مسلم آمد اس کو منافق کہہ رہا ہے یعنی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلم کا مطلقا استعمال کیا ہے منافق آپ یہاں اندر سے کافر ہوتا ہے یہ آپ نے مان لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نشان دے ہی نہیں کہ دو مسلم گروہ میں سلح کرائے گا تو یعنی امام حسن کے طرف جو لوگ تھے وہ بھی مسلم تھے اور امیر معاویہ کے ساتھ بھی تھے وہ بھی مسلم تھے لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں اچھا دوسری دلیل امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا منافق کے پیچھے ہمارے جو ہے یہ امام نماز پڑھ رہے ہیں یہ بتائیے پہلی بات تو آپ اس کو رضی اللہ کہیں گے نا معاویہ کو تو میں بلکل بات نہیں کروں آپ سر آپ کو فون کٹ کر دوں مالا آپ فون کٹ کر کے بھاگو گے تو اس سے میرا میرا کیا اکھڑ جائے گا میں نے تو ایک بھی دلیل نہیں دی اس شخص نے ایک بھی دلیل نہیں دی ایک بھی دلیل نہیں دی حضرت امیر معاویہ پہ یہ بندہ جو ہے ایک بھی دلیل نہیں دے پایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میں کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ منافق یہ کافیس ہے جو کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسلم مان رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ہوگے تو میں فون کٹ دوں گا یہ کیسا بندہ ہے بتائیے صحابی رسول کے جو یہ پوچھ رہا ہوں کہ صرف تو مجھے یہ بتا کہ جو رسول سے صلح کرے وہ کون ہیں جو رسول سے جنگ اور صلح کرے وہ کون ہیں کس نے رسول سے جنگ کیا ہے کسی نے بھی کیا ہے جس نے رسول جو رسول سے جنگ اور سلو کرے وہ ہے کون رسول سے جنگ کس نے کیا ہے ثابت کرو کہ حضرت عمیر معاویہ نے ہم حضرت عمیر معاویہ کے متعلق بات کر رہا ہوں حضرت عمیر معاویہ نے رسول سے جنگ کیا ہو ثابت کرو صرف میں یہ پوچھ رہا ہوں جو تم عمیر معاویہ پہ لانتان کرتے ہو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے پہ جو ہوں بھرک رہے تو ہم ان کے متعلق بات کرنے آئے ہیں تمہارے بیجا گفتگو تمہارے ہم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمیر معاویہ پہ جو تم لانتان کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ ان کو مسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حسن دو مسلم گروہ میں صلح کرے گا تو امام حسن کے طرف جو لوگ تھے وہ بھی مسلم تھے اور حضرت امیر معاویہ کے طرف جو دو لوگ تھے وہ بھی مسلم تھے بتائیے کہ جو لوگ امیر معاویہ کے طرف وہ بھی مسلم اور امام حسن کے طرف جو ہے وہ بھی مسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دو مسلم گروہ میں ہمارا حسن جو ہے صلح کرے گا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم کہنا غلط ہے اور آپ کا منافق کہنا اور کتا کہنا یہ درست ہے یہ بتائیے کہ ہم کس کی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسری بات یہ کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں شہزادے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک منافق کے پیچھے ہمارے دونوں شہزادے نماز پڑھتے ہیں یہ بتاؤ پہلے جو شہزادے ملائے کائنات ہیں جنگ اور صلوح کرے وہ کون ہیں اب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے تم ادھر ادھر کی بات پڑھتے ہیں تمہارے پاس مر جاؤ دے تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا صرف ایک سوال تلیل دے دو تلیل دے دو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے رسول صلوح کرے وہ کون ہیں بتاتے کیوں نہیں ہے ہاں جنگ کیا ہے اللہ کے رسول صلوح کرے وہ کون ہیں ہم جانتے ہیں تم کہاں جاؤ گے ہم تو معلوم ہیں جو آپ تم بتا نہیں سکتے تم ہار نہ کر سکو سوال تلیل دے دو تم ہار نہ کر سکو اس نے تمہارے ہر صلوح کے جواب ہو گا جو رسول سے جنگ اور صلوح کرے وہ کون ہے ہم اس موضوع کو چھہہریں گے نہیں ہوا یہ ہمارا موضوع یہی ہے جو رسول سے جنگ اور صلوح کرے وہ ہے کون بتا سکتے تم مرگا ہوگے ہم نے کہا کہ یہ بے موضوع بات ہی ہم نہیں کرے گے ہم تو حضرت امیر جو آپ نے موضوع ہے کہ اللہ کی حضرت ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو تمہارا کام ہو گیا ہے ہم اس کو چھویں گے نہیں اس لیکن ہمارا موضوع ہی نہیں ہے ہمارا موضوع ہی نہیں ہے تو ترے اسطادوں کے اسطاد ترے دادا اسطاد نگر اسطاد مقصر مصفحش کہ تو یہ بتا سکتا تو اس نے بھی یہ بتا دے کہ رسول سے جنگ اور سلوکرے وہ کون ہے صحابیت کر تو یہ حضرت دے ہمارا محبت کیا ہے اس طالب نے بتا نہیں سکتا اس وقت یہ تو بتا ہی نہیں سکتا مجھے معلوم ہے نا کہ تو نہیں بتا سکتا تو یہ رسول سے جنگ اور سلوکرے وہ کون ہے اس نے بتا دے نہیں تو تو ثابت کر مجھے معلوم ہے میں نے تیجھے ایسا پھانسا ہے تو ہاں کرے گا تب ہی بھرسے گا اور نہ کرے گا تب ہی خیشے گا ہاں کرے گا ہاں کرے گا تب ہی محبو ملوں نے اگر نہ کرے گا تبھی موابی وضع تزینا ہے آ اور نہ کر آ کر تبھی تخطا تک ایک تک یہ کالی تنک پر آ گیا یہ جو حسن سے بھی آ گیا دو حسن سے دنور سلو پریو ہے کون تو پیخش کا ہے موالیٰ دو ریمیوں میں ترجیان اس لنے کرے گا اس لنے کرے گا رسول رسول سے جنگ ورسول ہے وہ کون ہے رسول 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 ساتھ اپنی حریر ایسا نہیں ہونے کہا تو نے فون کی اکاٹا تہلے بتا جہالت واضح ہوگا تو جہالت کی بات کر رہا تو سوال کا جواب دیا نہیں جاتا مہا کرتا نا کرتا فون کاتا ہے جہالت کی علامت اور ہارنے کی علامت منافقت کی علامت زرا ہونے کی علامت ہے فون کی اکاٹا تنے میں نے کہا کہ امام حضرت مہترام سامین اکرام یہ فون کاتا ہے اور میں اگر سے کر رہا ہوں بیکول پھر بھی کات رہا ہے سمجھ لیجئے کہ ہارنے کی علامت ہے منافق ہونے کی علامت ہے ولد زیرہ ہونے کی علامت ہے معاویہ کے چرمت میں ہونے کی علامت ہے مہترم سامین اکراف اس نے مجھے رات میں بہت سارے پارے وجہ فون کارکہ میں سو رہا تھا ہے اس نے میری نیند خراب کی اور بار بار فون کاٹ رہا ہے یہ ہار رہا ہے حضرت ابھر سے امیر موابیہ کے منافق ہونے کی دلیل نہ دے پائے اور وہ پکا منافق ہے وہ غدار ہے وہ جہنمی ہے جو رسول سے جنگ کرے وہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں میں نے کہا تمہارے موتبر کتاب سے دلیل دوں گا میری صرف ایک ہی کتاب موتبر ہے وہ ہے قرآن کریم اچھا قرآن کے بعد تمہارے میرے ہاں وہ حدیث موتبر ہے جس کا مفہوم قرآن سے ملتا ہے تو کوئی ایسی بھی حدیث ہے کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے خلاف ہو تو خبیص یہ تو بتا کے کہ رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میرا محبوب میرے حکم کے خلاف اگر ذرہ برابر بھی مخالفت کرے گا تو ہم اس کی شہرک کاٹ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی تاقید کر رہا ہے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت کریں گے قرآن کے خلاف عمل کریں گے نہیں کر سکتے رسول کا قول رسول کا قول رسول کا فعل رسول کے تقریر رسول کا عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول قرآن کے خلاف بول بھی نہیں سکتے اب تو مجھے جو بھی حدیث پڑے گا اس کی مطابقت موافقت قرآن سے تجھے کرنی پڑے گی اگر قرآن سے مطابقت ہوتی ہے موافقت ہوتی ہے قرآن کا مفہم اس سے ملتا ہے تو وہ حدیث ہی ہے ورنہ وہ باطل ہے تو چل تو یہ کہہ رہا ہے تو یہ قید لگا رہا ہے بات صرف سننا مقالی یا قولو پڑا یا سمیہ یا سمو بھی پڑا ہے اب مجھے آگے مت بڑا یہ گردانے مت سکھا مجھے اگر آپ سے زیادہ کردانے جانتا ہوں میں تجھے منادیت کیے میں نے پھون پہ منادیت ہے جواب نہیں بھی آتا ہے صرف آسامنے والے کو ہرائیا جاتا ہے وہ ہار رہا ہے اور تو اب تیسی بار انشاء اللہ ورسور پنجت پاک کے صدق میں پھر آ رہے گا پھر چھو ہی فون کٹے گا میں پنجتن ہوں اوریجنال پنجتن ہی پنجتن پاک کا آشکول پنجتن میری نس نس میں جو ہے نا مدلت بسے پڑے ہیں اور تم پھر نس میں سن موالیہ بڑا پڑا آئے موالیہ بھی ہارا تھا مولاہ کائنات سے اور آج موالیہ کا غلام علی کے غلام سے پھر ہارے گا تیس بار ہار چکا ہے چوتی بار پھر ہارے گا چوتی بار پھر ہارے گا دعا بھی انشاء اللہ ورسور جو مولا علی سے جنگ کرے وہ منافق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اچھا اچھا اب یہ بتا جو منافق کے پیچھے نماز پڑے اس کے پیچھے اس کے لئے کون سا حکم ہوگا منافق کے پیچھے جو نماز پڑے وہ بھی منافق ہے تو تمہارے فتوے سے پھر امام حسنین کریمہ منافق ہو جائیں گے جب پڑی نہ دو منافق کیسے ہو جائیں گے تو میں نے دلیل اگر دے دیا تمہارے موتبر کتاب سے تو کیا تلیل ہوگی میری موتبر کتاب قرآن مجید قرآن نے مجید سے دلیل پیش کردی امام حسنین نے مات پڑے منافق جہاں گے جتنی بھی میں کہا کہاں گے میں پیش کروں گا کہ نہیں پڑی چل قرآن تو پیش کر ایک منٹ پہلے پاپ تو جتنی بھی قرآن نیم دو منٹ دو منٹ دو دس منٹ دعا تو سننے در سکتا آپ کو سننے قرآن سے سابط کر بک 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 جتنی بھی قرآن سے سابط کر بکواس مت کر عدد سے بولو میں نے کہا نا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کون سی ایسی میں نے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے دلیل دے کہ امام حسنان و سریمہ نے انہوں نے معادلہ کے پیشے معادلہ کے پیشے نماز پڑھی ہیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ امام حسنان و سریمہ نے نماز موپڑی نہ اس کے ہاتھے بیعت کی میں نے کیا کہا سن لے میں نے جتنی بھی صحیح مسلم ہو ترمزی ہو بخاری ہو کوئی ایک ایسی حدیث پیش کرو جو قرآن کے خلاف ہے جتنی بھی حدیث ہے ایک حدیث پیش کرو تم کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہی صرف محتبر ہے مجھے ایک ازارو عطاآکہ میں پیش کرو حدیث کو تُو مان رہا میں مان رہا تو کیعنی تُو حدیث کو نہیں مان رہا جو میں قرآن کی بات کرو تو نہیں مانا جاتا ہے کیا قرآن بڑھا ہے کہ حدیث نہیں مانتا ہے یہ بولنے قرآن بڑھا ہے کہ حدیث بتا اچھا قرآن کے بعد حدیث کو نہیں مانا جاتا ہے کیا قرآن بڑھا ہے کہ حدیث سے دونوں سامنے ہو تو قرآن کی بات مانی جائے گی قرآن کی مانی جائے گی تو پھر میں قرآن کی تو بات کر رہا ہوں تو قرآن سے فیش کر تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حدیث آر گیا آر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انہی تاریکن فکم مصقلین کتاب اللہ ہی اترتی آلی بیٹی ما انتمہ ستم دحمل انت دلو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیت ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ دینا تم گھن رہا نہیں ہوگے اور تم نے ان دونوں کو چھوڑ دے اس لئے تم گھن رہا ہوگے ہم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ دے اس لئے تم گھن رہا ہوگے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں حدیث و صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوگے مصari who اہل بیت انجھے جھوڑ رہا ہوگے اس لئے رہا ہوگے تو جان ید Incienst tag کے لئے جنازم کر کہ weet what was تو جھوڑ دیا 뭔가 مہود ہوگیا بندیا جیسے پکڑا کر رہا ہوگیا میرے مہاںیہہہہہہہہہہہ ترہا ہے قرآن سے دنیم دے میں بھی قرآن سے دنیم دوں گا قرآن سے دنیم دے تو قرآن سے دریل صرف نہیں کر پتتا تمہارے ہم نے تمہیں مانے کے بودھ نہیں پنایا اتنا کوئی عصتا מכارا نہیں ہے ہے کہ قرآن سے دریل کیسئن میں کہ سکتا قرآن سے دریل پیشنی ہی تر صرف تو قرآن سے دریل ک semicir اگر ا نے دم تک دریل قرآن سے دوسر اگر 10 دریل قرآن سے دوسر اگر یہ آزدر اگر اگر آپ کے ، دیکھ Oh Blockchain کے پیشنی Ohh Quiet Tydo قرآن سے بلیل دویا ایک آیت سوچ کر دے قرآن سے ایک دلیل دے دے میں جب دلیل دایا اجب بس دلیل دے سکو تو مجھے حرامی کہہ دے نا اور میں تو حرامی ہے ورہا تو جنا ہے منافقیت جان نمی ہے قرآن پاک کو مانیں گے اور حدیث شریف کا یہ منکر ہو رہا ہے تو قرآن کو مانتا ہے تو مجمع حق دے مجمع حسنہ شریف ہے تو مجمع حق دے آگر مانتا ہے تو دلیل دے ممانتا ہے تو دلیل دے قرآن کو مانتا ہے تو قرآن سے دلیل کیا دے جえて تہا میرا دلیل میں ہیں اس بات کی علاوہ ہے جب کو ہار گیا تو مبھول ہو گیا تو منافق ہے قرآن سے دلیل پرشتہ قرآن سے دلیل نہیں دے رہا ہیں فر میں قرآن سے دلیل د Rowída کرنا در مگر ہو گا تو منافقت ہے محاجید منع پر تو بھی منافق ہے محاجید جان نمی تو بھی جانبی وہ مالون تو بھی ملو وہ بھی حدوث وہ بھی ملدود وہ بھی ملدود